اسلام علیکم مائی نیم اس احمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹیز بائی احمیر یوٹیوب چینل ویورز آج کی ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے برینڈ نیو سیون مرلا ہاؤس کا جو کہ سیل کے لئے اویلیبل ہے لوکیشن ہے بہریہ ٹاؤن فیزے ٹرابل پنڈی اور اس کی جو ڈائیمنشنز ہیں وہ ہے 30 بائی 55 تیس پچپن کمپلیٹلی ہم اس گھر کا وزٹ کریں گے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ انٹرک دیکھنی ہے کیونکہ دیٹیلز ڈیمانڈ اور لوکیشن کے بارے میں تمام طرح تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور اس سب کے علاوہ اگر آپ اپنا گھر خود سے کنسٹرک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہاؤس کنسٹرکشن کے ٹپس مل جائیں گے آپ نے اپنا ہاؤس پلان کیسا ڈیسائٹ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل دیگی اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازم پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن ملتی رہے سو اب چلتے ہیں وزٹ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زکر کا فرینٹ ٹیلیویشن ہے بہت زبدست اور بہت آؤسٹرنگ قسم کا فرینٹ ٹیلیویشن نہیں یونیکلی ڈیزائن کیا گیا ہے پروپر ڈیبرز یونٹ ہاؤس ہے یہ فائی ویڈرومز کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو ایک پوشن میں خود رہیں ایک پوشن آپ ایز دے رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کمپلیٹی ہم اس گھر کر وزٹ کریں گے اور اس کی جو لوکیلٹی ہے وہ بھی بڑی آؤسٹرنگ قسم کی لوکیشن ہے اس کی آپ کے بلکل ایزی ایک سیس پہ ہر چیز جہاں پہ آپ کو مل جائے گی مسجد کیشن کیری بھی آپ کے بلکل وکنگ ڈسٹنس پہ ہے اور اگر آپ کو یہ گھر پسند آتا ہے تو اس کی پروپرٹی آئی ڈی میں نے دسکرپشن میں منشن کیوئی ہے کونٹیک کر کے آپ نے مجھے پروپرٹی آئی ڈی لازمی منشن کرنی ہے اب چلتے ہیں اس کا وزر سٹارٹ کرتے ہیں ویورز یہ اس کا گیٹ کا ڈیزائن ہے سیمپل اینڈ یونیک گیٹ کا ڈیزائن رکھا گیا ہے یہ اس کا کار ایمپ ہے اس سینڈ پہ ہمارے پاس ایک گرین ایریا الیکٹرک میٹر انسٹالڈ ہے سوی فیز میٹر ہے گیس کی انسولیشن ابھی باقی ہے انشاءاللہ ایسا نس پوسیبل گیس بھی انسٹال کر دی جائے گی اور موو کرتے ہیں ہم اب گھر کے اندر تو سب سے پہلے آگیا ہے ہمارے پاس کار پورچ اب دے سکتے ہیں کہ کفی اچھا کار پورچ ڈیزائن کیا گیا ہے اور انٹرنس بلکل سیپرٹ رکھی گئی ہے اپر پورچن کی جیسا کہ آپ سب کو میں نے بتایا کہ یہ پرپر ڈیوڑیونٹ ہاؤس ہے اور ملکل ہمارے پاس رائٹ سائٹ بھی آیا جاتا ہے اس کے انڈرگرون موٹر ٹینک ہے پانی کی موٹر بھی انسٹالڈ ہے اور کار پورچ کا پرپرلی دوسرے انگل سے بھی ویو کر سکتے ہیں یہ اس کا سیلنگ کا ڈیزائن اب دیکھ لیں سیمپل وائٹ کر رکا پینٹ یوز کیا گیا ہے گراؤنڈ پیپ دے سکتے ہیں کہ ٹائل ورک یوز کیا گیا ہے اور سامنے انٹرنس ہے اپر پورچن کی الگ سی انٹرنس ہے یہ انٹرنس ہے گراؤنڈ پورچن کی یہ اب سٹپس فیو کر لیں بلائگ ری نائٹ کا استعمال کیا گیا ہے برینڈ نیو ہاؤس ہے بس تو اسے صفائی اور فنشنگ اب اس کی ریمیننگ ہے اور اس طرف ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درائنگ روم کی انٹرنس ہے ویڈ ورک بہت اچھا کیا گیا ہے اور یہ مین انٹرنس ہے موو کرتے ہیں ہم گھر کے اندر تو یہ آگے ہوئے جس کا سب سے پہلے فرسٹ ٹی وی لاؤنج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وال پر پی وی سی شیٹ لگائی گئی ہیں کافی اچھی ڈیزائن ہی کی گئی ہے اس طرف ہمارے پاس درائنگ روم میں ہے جس کی پرٹیشن بھی آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ کی وی ہے اور اب آپ پروپرلی ٹی وی لاؤنج کو ویو کر لیں گراؤنڈ پورچن پر ہمارے پاس ہیں ٹو بیڈرومز ویڈ اٹیچ واش روم اور کلوز کچن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہی ہے اور درائنگ روم بھی ہے فرسٹ او فول ہم بجھت کر لیتے ہیں یہ اس کا درائنگ روم آ گیا کلوزڈ درائنگ روم ہے یعنی کہ پرٹیشن کی ہوئی ہے یہاں پہ پی وی سی شیٹ لگائی گئی ہیں منٹلیلیشن پر پرس کے لئے وینڈو رکھی گئی ہے سیمپل وائٹ کلور کر پینٹ ہیوز کیا گیا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی سیزم بھی سٹالڈ ہے یہ اس کا سیلنگ کے ڈزائن آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ فین کے ساتھ اور درائنگ روم کی پرپر ایک الگ بھی انٹرنس دی گئی ہے یہ اس کا فینسی ٹیل ورک ہے بلیک سکوٹنگ کے ساتھ آپ اس کو پرپرلی ویو کر لیں اور درائنگ روم کے انگل سے پرپر ایک یہ ویو بنتا ہے ٹی وی لاؤنج کا آپ دیکھ سکتے ہیں وارپ پر سیمپل وائٹ کلر کا پینٹ یوز کیا گیا ہے موو کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کچن کی طرف تو یہ آگے ویورز اس کا فرسٹ کچن آپ دیکھتے دیکھ اچھی کمبنیشن یوز کی گئی ہے ٹیل ورک بھی بہت اچھا کیا گیا ہے یہ اس کے گراؤنڈ پر ٹیل ورک آپ دیکھ لیں ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مدلیشن پرپرس کے لئے دونوں چیزیں ویلیبل ہیں ہوت بھی ویلیبل ہے سٹوپ بھی ہے اور یہاں پر بھی فٹنگز لگائی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فل بلیک کر رہا کر استعمال کیا گیا ہے یہ اس کا سیلنگ کا ڈیزائن اور یہاں پر بلکل بیک سائٹ پر ہمارے پاس ہے لانڈری ایریا سو یہ اس کا لانڈری ایریا یہاں پر بھی ستنے سفائی چھوڑی ریمیننگ ہے گیزر بھی انسٹالڈ ہے ماربر رکھویز کیا گیا ہے اور کچن کو آپ پروپر لی دوسرے انگل سے بھیو کر لیں سو اب میں آپ سب کو کچن کے انگل سے پروپر ایک بھیو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا پروپر بھیو بنتا ہے ٹی وی لاؤنج کا سٹارٹنگ فرم ریف سائٹ پیوی سی شیٹس کا استعمال کیا گیا ہے سامنے کلوز ڈرائنگ روم ہے پرٹیشن رکھی گئی ہے ساتھ میں ان انٹرنس اور اس طرف ہمارے پاس ہیں دو بیڈروم ویڈرچ واش روم بلو کلر کی bloody lights youth کی گئی ہیں that's why پوترواسہ shady نظر آt رہا ہوگا اور ویڈریلیشن پرپرس کے لئے ویڈرچ ویڈرچ تک دے سکتے� ہیں یہاں پہ وال پہ تویسری شیٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور اس طرف ہوں یہ اس کی وادروب ہیں اور ساتھ ہی اس کا ceiling کے لیتظ میں آپ دیکھ لیں ceiling میں آپ دے سکتے ہیں کہ بلو کلر کی bloody lights دہ گئی گئی ہیں یہ اس کا ٹیل رکھ ہے بلیک سکوٹنگ کے ساتھ اور اس طرف کورنر میں ہمارے پاس ہے اس کا واش روم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا واش روم ہے سپیشیس واش روم ہے اور ٹائل ویڈ کے اوپر سیلنگ تک اٹس کیا گیا ہے ونٹلیشن پروپرز کے لئے یہ وینڈو چھوڑی گئی ہے نیکس سب موف کرتے ہیں تو میں اب آپ سب کو اس ویڈروم کے اینگل سے پروپر ایک ٹی وی لانچ کے لئے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہی ہم یہ بیڈروم ایکزٹ کرتے ہیں ہمارے رائٹ سائٹ پہ جاتا ہے فرسٹ فلور کا سیکنڈ بیڈروم یہاں پہ بھی بلو کلر کی لائٹس یوز کی گئی ہیں ونٹلیشن پروپرز کے لئے وینڈو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ریمیننگ ٹی وی سی شیرز کا استعمال کیا گیا ہے ایسی پوائنٹس بھی دیئے گئے ہیں یہ اس کا سیلنگ کا ریزائن یہ اس کا ٹائل رگ ہے لیک سکوٹنگ کے ساتھ اور یہ اس کی وارڈ روز ہیں یہ سامان آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وارچمن کے بھی رہائش ہے جو کہ گھر کی ٹیک کیر کرتا ہے اس سامان اسی کا پڑا ہوئے ویسے گھر برینڈ نیو ہے اور یہ ہے اس کا اٹیچ وارچ روم یہ وارچ روم بھی کافی سپیشیس ہے وائٹ کلر کی کمبینیشن یوز کی گئی ہے ٹائل لوگ بھی آپ دیکھ لیں اور ملتیشن پروپرز کے لئے اگزاست فین ایویلیبل ہے سو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دونے بیڈرومز بھی وزیٹ کر لئے اب میں آپ سب کو اس بیڈروم کے انگل سے پروپر ایک ویو دکھا دیتا ہوں سو ویورز ہم نے گاؤنڈ پورشن کا وزیٹ کمپلیٹ کر لیا ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ ٹو بیڈرومز ویٹ ایچ وارچ روم کلوز کچھن لانڈری ایریا اور ٹی وی لاؤنج اس کے علاوہ ہم ڈرائنگ روم میں وزیٹ کر چکے ہیں نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں اپر پورشن کی طرف انٹرنٹس سب کو میں دکھا دیتا ہوں اپر پورشن کی ایک سیٹس جو ہے وہ یہاں سے دی گئی ہے سٹپس ویو کر لیں سو موو کرتے ہیں اپر پورشن کی طرف لیکنہ نیٹ کا استعمال کیا گیا ہے سٹیرز پر اور یہ اب ہم آ چکے ہیں اپر پورشن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بلکل فولی کلوز رکھا گیا ہے اور یہ جو سٹیرز ہیں یہ جانی چھت کی طرف چھت پر ہمارے پاس ہے سرون کوارٹر وہ دیتائچ واشروم یہاں پر بھی تھوڑی سپیس چھوڑی گئی ہے ٹیرس جو ہے وہ بلکل سپرٹ رکھا گیا ہے ٹیرس کا پہلے بذت کر لیتے ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں ٹیرس ماربل کا یوز کیا گیا ہے اور باقی سٹریٹ کا جو ویو میں آپ کو چھت سے دکھا دوں گا یہ گھر ویورز کیش پہ ایویلیبل ہے انسولمنٹ پہ ایویلیبل نہیں ہے نیکس موگ کرتے ہیں اب پورشن کے اندر سیکنڈ پورشن کے اندر اور اب ہم آ چکے ہیں سیکنڈ ٹی وی لاؤنج میں جیسے گھرونڈ پورشن کا ٹی وی لاؤنج سپیشیس تھا اسی طرح کا اپر پورشن کا بھی ٹی وی لاؤنج کافی اچھا اور کافی سپیشیس رکھا گیا ہے یہاں بھی پی وی سی شیٹس کا استعمال کیا گیا ہے ایویلی پوائنٹ ہے اور یہ ویورز آگیا اس کا سیکنڈ ڈرائنگ روم یہ اب دے سکتے ہیں ایز ایز جیسے گھرونڈ پورشن کا ڈرائنگ روم ہے اپر پورشن کا بھی ڈرائنگ روم اسی طرح کا رکھا گیا ہے سیمپل وائٹ کلر کا پینٹ یوز کیا گیا ہے وینٹلیشن پر پر سیلے وینڈو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ایسی کا پوائنٹ بھی دیا گیا ہے یہ اس کا سیلنگ کا ڈیزائن اور یہ اس کا ٹائل رکھ ہے بلیک سکوٹنگ کے ساتھ اور اگر آپ سب ڈرائنگ روم کے انگل سے ویو کرتے ہیں تو اس کا یہ پراپر ویو بنتا ہے کافی سپیشیس ہے اور آپ کے اچھی سٹنگ ارنیجمنٹ یہاں پر کی جا سکتی ہے اس فلور یعنی کے سیکنڈ فلور میں بھی ہمارے پاس ہیں ٹو بیڈرومز مووو کرتے ہم پہلے کچن کی طرف تو ویوڈرز یہ ہے اس کا سیکنڈ کچن لائٹس آف ہیں یہ آپ ویو کر لیں سیکنڈ کچن کو یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ بھی گری اور وائٹ کل کی کامبنیشن کا استعمال کیا گیا ہے ویٹلیشن پرپرس کے لئے دونوں اپشنز اویلیبل ہیں ہود بھی ہے سٹوف بھی اویلیبل ہے کیبنٹ سا ویو کر لیں ٹائل رکھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گراؤنڈ پہ اپٹائل رکھ دیکھ لیں یہاں بھی بلیک سکوٹنگ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ اس کا اوپر سیلنگ کا ڈیزائن اور اب آپ سب کچن کی اینگل سے ٹی وی لاؤنج کا ویو دیکھ لیں یہ ویو بنتا ہے اس کا سامنے ڈرائنگ روم ہے پرٹیشن رکھی گئی ہے اور یہ اس کا لیٹ سائٹ پہ بھی سہتے ہیں کہ پیویسی شیٹس کا استعمال کیا گیا ہے لیڈی پوائنٹ رکھا گیا ہے اور جو ہی ہم یہ سیکنڈ کیجن ایگزیٹ کرتے ہیں ہمارے رائٹ سائٹ پہ جاتا ہے اپر پوشن کا فرس بیڈروم وارڈروبز اویلیبل ہیں ساتھ اٹیچ واش روم یہاں پہ کوئی پیویسی شیٹس کا استعمال نہیں کیا گیا ونٹیلیشن پرپرز کے لیے ونڈو رکھی گئی ہے ساتھ شیفری گرلز بھی اویلیبل ہیں یہ اس کا سیلنگ کا ریزائن آپ دیکھ لیں سیلنگ فین کے ساتھ اور یہ اس کا ٹیل رکھ ہے بلک سکوٹنگ کے ساتھ نیکسٹ اگر ہم موف کریں تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا ٹیچ واش روم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلو کی کاممنیشن یوز کی گئی ہے اور ٹیل رکھ آپ دیکھ لیں ونٹیلیشن پرپرز کے لیے اگزوارس فین وینڈو اویلیبل سو اب میں آپ سب کو اس کے بعد اس بیڈروم کے ایگل سے ایک ویو دکھا رہتا ہوں یہ ٹی وی لاؤنج کے بھی بنتا ہے ویوز آپ سب کو ہر ایگل سے بھیو کروانے کا پرپرز یہ ہوتا ہے کہ ہاؤس پلین کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آجائیں اور جوں ہی ہم یہ بیڈروم اگزٹ کرتے ہیں ہمارے رائٹ سائٹ پہ جاتا ہے اس کا لاسٹ اینڈ فورت بیڈروم ونٹیلیشن پرپرز کے لیے وینڈو اویلیبل پیویسی شیرس لے گئی گئی ہیں اسی پوائنٹ رکھا گیا ہے ٹائل ورک ہے بلیک سکوٹنگ کے ساتھ اور سن لائٹ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیس چھوڑی گئی ہے وینڈو رکھی گئی ہے اور اس طرف ہمارے پاس ہے اس کی اٹیچ وارڈروبز اور ہمارے لیفٹ سائٹ پہ جاتا ہے اس کا اٹیچ وارڈروبز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹائل ورک آپ دیکھ لیں انٹیلیشن پرپرز کے لیے ایکس آسٹ فرین اویلیبل ہے کر لیے ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ فور بیڈرومز ویڈ اٹیچ واش روم ڈبل کچن ڈبل ٹی وی لاؤنج ڈبل ڈرائنگ روم اور اب ہمارے پاس ریمینگ رہے گی ہے چھت ٹیرس کا بیم ہمارے پاس وزٹ کر چکے ہیں چھت کی جو ایکسس سے وہ یہاں سے دی گئی ہے یہ آپ سٹیرز بیو کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک رن نائٹ کا استعمال کیا گیا ہے چلتے ہیں اب چھت کی طرف برینڈ نیو ہاؤس سوی ویڈرز یہ تھوڑی بہت فنشنگ اس کی رمیننگ ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کلیر کر کے دی جائے گی اور یہ چھت کا ڈور ہے اب ہم آ چکے ہیں چھت پر یعنی کہ روف ٹاپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ ماربل کی فلورنگ کی گئی ہے اور بالکل بیک سائٹ پر ہمارے پاس اس کی پانی کی ٹینکی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ کی اور یہاں پہ اس کا سرونٹ کوٹر آپ دیکھ لیں تو اسا سامان پڑا ہوئے فین بھی اویلیبل ہے اور اس کا جو واش روم ہے وہ سیپرٹ رکھا گیا ہے یہ بھی آپ کو وزر کروا دیتا ہوں یہ اس کا چھوٹا سا واش روم ہے یہاں بھی فٹنگز ریمیننگ ہے سٹریٹ کا ویو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا فرنٹ کا ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین جو کمرشل ہے وہ بھی اویلیبل ہے باقی آگے پیچھے سارا گھر بنے ہوئے ہیں گیس وزلی پانی ہر چیز اویلیبل ہے فل ٹویلپ اینڈ پاپولیٹر ایڈیا میں گھر لوکیٹڈ ہے عمر بلوک ہے یہ موف کہتے ہیں دوبارہ سے گراؤنڈ پوشن کی طرف اور آپ کے ساتھ میں ڈیٹیلز ایک مردبہ پھر سے شیئر کر دیتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس برینڈ نیو سیون مرلہ ہاؤس کا وزٹ کمپلیٹ کر لیا ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ سیون مرلہ ہاؤس ہے برینڈ نیو ہاؤس ہے اور یہ سیل کے لئے اویلیبل ہے کیش پہ انسولمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے اس کی جو ڈیمنٹسز ہے وہ ہے 30 by 55 30 پچھپن اور لوکیلٹی بہت زیادہ دیست ہے آپ کی ایزی ایکسیس پہ مسجد ہے مارکیٹ آپ کے بلکل ایزی ایکسیس پہ آپ کے بلکل وارکنگ ڈیسنس پہ ہے ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ فور بیڈ رومز ویڈ اٹیچ واش روم ڈیبل کچن ڈیبل ٹی وی لاؤنچ ڈیبل ڈرائنگ روم اور اس کے علاوہ اگر آپ چھت پہ آتے ہیں تو چھت پہ ہمارے پاس ہے سیرونٹ کو آٹر ویڈ اٹیچ واش روم بیویرز یہ پروپر ڈیبل جنیٹ ہاؤس ہے آپ اگر چاہیں تو ایک پورشن میں خود رہیں اور آپ ایک پورشن ازلی رنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کہ پروپر سیپرٹ راستے بنائے گئے ہیں اس کی جو رنٹل ویلیو ہے وہ آل موز 50,000 سے 52,000 تک کی ہے اور اس سب کے علاوہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے جو آسکنگ پرائس ہے وہ ہے 1 کروڑ 55 لیک 1 کروڑ 55 لیک اس گھر کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے لیکن یہ نیگوشیپل ڈیمانڈ ہے آپ میسیج جسی سے کوئی گھر پسند آیا ہے تو آپ کے سکرین پر میرا کانٹیک نیبر منچن ہے آپ کانٹیک کر کے اس گھر کے بارے میں ڈیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بیس سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی سو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کانی لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفیکشن ملتی رہے سو لیٹس انڈ اس ویڈیو ملتے ہیں نیکس کرکی ویڈیو میں تب تک لئے دعاو میاد رکھئے گا اللہ حافظ